لگتا ایسا ہے کہ پاکستان اور نیزیلینڈ کی جو سریز ہے اس کو نظر لگ گئی ہے جب اتنی زیادہ کرکٹ کھیلو گئے نظر تو لگ سکتی ہے نا ان تالیس میچز کھیلے گئے ہیں پاکستان اور نیزیلینڈ کے درمیان آج تک کوئی اور ٹیم اکتیس سے زیادہ آپس میں باہمیں میچز نہیں کھیلی ہے اور دوہزار اکیس سے خاص طور پر دسمبر دوہزار بیسے پاکستان اور نیزیلینڈ کی ٹیمیں لگتا ہی ایسا ہے کہ آپ اسی میں کھیل رہی ہیں اس طرح سے میں پاکستان اور نیزیلینڈ کے پانچ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچز منسوخ ہوئے ہیں جب وہ پاکستان آئی ہوئی تھی نیزیلینڈ کے ٹیم ایک سیکورٹی تھریٹ ان کو ایمیل ملی اس کے بعد چلے گئے اس کے باوجود پاکستان اور نیزیلینڈ کے درمیان اس طرح سے میں یعنی دسمبر دوہزار بیسے لے کر اب تک اٹھارہ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچز کھیلے گئے ہیں جو کہ کسی بھی ٹیم خاص طور پر جو بڑی ٹیمیں ہیں فول میمبر ٹیمیں ہیں کوئی اور ٹیم آپس میں دو ٹیمیں تیرہ سے زیادہ میچز نہیں کھیلی ہیں تو آپ اس تندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان اور نیزیلینڈ کی ٹیمیں کتنا زیادہ آپس میں کرکٹ کھیل رہی ہیں اور جب اتنی زیادہ کرکٹ کھیلیں گی تو مسئلے تو ہوں گے اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جب پاکستان اور نیزیلینڈ کے درمیان سریز تیہ ہوئی تو اس میں پہلا دھچکا تو یہ لگا کہ نو وہ پلئیر جو کہ ممکنہ طور پر نیزیلینڈ کے سکوارڈ کا حصہ ہو سکتے تھے وہ آئی پیل کو پی آ رہے ہو گئے وہ آئی پیل کھلنے چلے گئے ایک پلئیر ان کا ویلی ینگ انگلینڈ کاؤنٹی کھلنے چلا گیا اور اس کے علاوہ تین پلئیر ذاتی وجہوات کی بنا پر پاکستان آنے سے انہوں نے انکار کر دیا اور دو پلئیر جو کہ سکوارڈ میں شامل تھے جن میں فن ایلن بھی شامل ہیں ایڈم ملنے بھی ہیں تو وہ انجلیز کی وجہ سے باہر ہو گئے تو کل ملا کر پندرہ ٹاپ کھلاری نیزیلینڈ کے آؤٹ ہو چکے ہیں اگر کسی اور ٹیم کے اتنے زیادہ پلئیر جو کہ پورا سکوارڈ بنتا ہے ویسے مومن پندرہ رکنی سکوارڈ ہوتا ہے تو ان کے پندرہ ٹاپ کھلاری آؤٹ ہو چکے ہیں تو کوئی اور ٹیم ہوتی کہ مازد کر لیتی ہمارے کھلاری ہمارے پاس نہیں ہے ہم نہیں آرہے اس ٹور کے لیے لیکن چلیں نیزیلینڈ کے پاس بیک اپ موجود ہے جس کی وجہ سے وہ ٹور کرنے سے انکار تو نہیں کر رہے لیکن اب ان کی ٹیم خاصی کمزور آ رہی ہے چلیں جیسے کیسے کر کے پاکستان کے شائقین کو اس بات کی تو امید تھی کہ نیزیلینڈ کی کمزور ٹیم ہی کھیلے گی لیکن ہمیں ایک اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی خاص طرح پر محمد آمیر، عماد وسیم ان کی واپسی ہو رہی ہے سیم عیوب سے امیدیں ہیں اور عثمان خان جو کہ پی ایسل دوہزار چوبیس میں شاندار پرفرمیس دے کر آئے ہیں تو ان کو ایکشن میں دیکھنے کا موقع ملے گا لیکن اب ایسے شائقین جو کہ یہ امید کر رہے ہیں کہ نیزیلینڈ کی بی یا سی ٹیم کے خلاف ہمارے اچھے پلئر نکل کر آئیں گے یا ان کے اچھی پرفرمیس دیکھنے کو ملے گی پاکستان کا کمبینیشن بنے گا ان کو بھی اب دھجکہ لگا ہے کیونکہ پاکستان اور نیزیلینڈ کی جو سریز ہے یہ بارش کی نظر ہو سکتی ہے خاص طرح پر راول پنڈی کے میچس کل پریکٹس سیشن کا آغاز کرنا ہے دونوں ٹیموں نے اور کل وہاں پر مصرح دار بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے اس کے علاوہ جو سریز کے تینوں ٹی ٹوئنٹی میچس ہیں اٹھارہ بیس اور اکیس اپریل کو ان تینوں میچوں میں راول پنڈی اور اسلام آباد میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے تو جس کے بعد چونکہ جو گرمیوں کی بارش ہوتی ہے عموماً رات ہی میں ہوتی ہے خاص طور پر شام کے بعد اور یہی ٹیم میچ شروع ہونے کا ہے تو اس لیے بہت زیادہ خطرہ ہے کہ یہ تینوں میچس بارش سے متاثر ہو سکتے ہیں ویسے تو دیکھا جائے پاکستان ہی کا ریکارڈ ہے سب سے زیادہ جو میچس پاکستان اور ویسٹنڈیز کے درمیان بارش کے نظر ہوئے ہیں تین میچس جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے آج تک کسی بھی دو ٹیموں کے درمیان اتنے زیادہ میچس بارش کی نظر نہیں ہوئے ہیں لیکن پاکستان میں برحال ایسا کوئی زیادہ چانس نہیں تھا پاکستان میں آج تک صرف ایک میچس ایسا ہے جو کہ بارش کی نظر ہوا ہے تو اس لیے آسے کہا جا سکتا ہے کہ امید تو یہی کر سکتے ہیں کہ یہ سریز اپنے صحیح طریقے سے ہو سکے گی یہ بارش کی نظر نہیں ہوگی اس کے بعد جو دو میچس ہیں پچیس اور ستائیس اپریل کو لاہور میں ان کا تو فیلال یہ کہا گیا ہے کہ بارش کا امکان بہت کام ہے البتہ راولپنی کے میچس اگر بارش کی نظر ہو گیا ہے تو پھر جو سریز کا مزہ ہے وہ کرکرا ہو جائے گا لیکن برحال امید کرتے ہیں کہ شاہکین کرکٹ کو پرجوش اور بہترین کرکٹ دیکھنے کو ملے گی خاص طور پر پاکستان کے کمبینیشن کے حوالے سے نئے پلیئرز کو یا کمبیک کرنے والے پلیئرز کو دیکھنے کا موقع ملے گا اور پاکستانی کے جو شاہکین کرکٹ ہیں اس سریز کو محضوظ کریں گے